اسلام علیکم ویلکم ٹو میڈیز اکینمی ایم یو ٹیچیو سعید غلام ادشاہ تو آج میں آپ کے ساتھ بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین جوبز پریپریشن کے حوالے سے آج کے ہونے والے پیپر یعنی کہ سیونٹین تھ آف جنوری دوہزار تئیس کو آج جو ایس ٹی ایس نے پیپر کنٹکٹ کیا تھا گریجویشن کٹیگری کا تو اس کے پورشن میں سے میں آپ کا اس ٹیسٹ میں سے میں آپ کے ساتھ کمپیٹر پورشن کے ایم سی کیوز جو ہے وہ سالڈ شیئر کروں گا جو کہ ہم نے کمپلیٹلی بنا دی ہیں اب ان کو وائس آور کرنا ہے اور ریڈ آوٹ کرنا ہے اور ان کے آنسرز جو ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں گے which of the following is not essential component to perform a mail merge operation یعنی کہ ان میں سے options دو دیئے گئے تھے ان میں سے mail merge operation جو ہے اسے perform کرنے کے لیے ڈیچے دیئے ہوئے option میں سے کونسا option جو ہے وہ essential نہیں ہے لازمی نہیں ہے تو word fields جو ہے وہ نہیں ہے لازمی اس کے بعد which one can be used as watermark in a word document یعنی کہ word document میں کسی بھی ہم اپنی property کو show کرنا چاہیں یا کیا اسی لیے اور مزید کسی بھی function کے لیے تو ہم text use کر سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنے document پہ اور image بھی use کر سکتے ہیں تو یہ دونوں اس میں correct ہوں گے کہ MS word میں ہم کیا کر سکتے ہیں text بھی watermark کے طور پہ use کر سکتے ہیں اور image بھی watermark کے طور پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد paragraph mark is a formatting mark یعنی کہ paragraph mark ایک formatting mark ہے that indicates جو کہ indicate کرتا ہے where that was pressed یعنی کہ وہ کہاں پہ pressed کیا گیا تھا تو enter کی جو ہے اس کا correct option ہوگا how can you make the selected character super script in MS word یعنی کہ جیسا کہ ہم کسی بھی formula لکھنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے chemical formula substance کا لکھنا چاہیں تو یا تو ہم اسے superscript کریں گے یا تو ہم اسے subscript کریں گے یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے superscript تو superscripted کے لئے ہم کیا کریں گے کونسی کیز use کریں گے control shift plus is equal to یعنی کہ plus کی اس کے بعد is equal to کا جو sign آئے گا اس کو press کریں گے تو جو selected character ہوگا وہ کیا ہو جائے گا superscript اگر subscript کرنا ہے تو control اور is equal to کا sign پریس کرنا ہوگا اس کے بعد یعنی کہ button پریس کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے question وہ ہے which powerpoint feature allows the users to create simple presentation quickly یعنی کہ powerpoint کا MS powerpoint کا وہ کون سا feature ہے جو ہمیں allow کرتا ہے simple powerpoint presentation بنانے کے لئے جلدی سے quickly تو آٹھو کونٹینٹ وزرڈ جو ہے وہ help کرتا ہے simple presentation quickly جلدی سے بنانے کے لئے اس کے بعد which of these are keys used to apply outline border to selected cell in the MSXL MSXL میں کیا ہوتا ہے کہ selected جو cells ہیں ان کو outline border لگانے کے لئے ہم کونسی keys use کرتے ہیں تو control shift plus s تو اس کے بعد to apply the center alignment to paragraph in MS word یعنی کہ اگر ہمیں کسی بھی selected text کو یا ہمیں alignment کو کیا کرنا ہے کہ paragraph alignment کو center پہ لانا ہے for suppose اگر ہم نے کوئی text select کیا ہے ہم اسے center پہ لانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو control plus e دبانے سے وہ کیا ہوگا alignment چوز کے ہوگی وہ آ جائے گی center پہ اس کے بعد دیکھیں گے what are the major advantages of use using a high level language rather than internal machine code or assembler language تو وہ کیا ہوگا easy development ہوگا اس سے identify the false statement تو identify کرنی تھی false statement جو کہ اس میں options دیئے گئے تھے ایک سے زیادہ options تھے تو تین options سے چار اس میں سے ہم نے correct جھونا تھا تو کونسا correct ہے you can increase free space of یہ جو statement ہے یہ false ہے یعنی کہ یہ صحیح نہیں ہے correct نہیں ہے you can increase free space of disk by sending files in recycle bin تو یہ جو ہے وہ غلط ہے incorrect ہے اس کے بعد dash sign is used to create an absolute cell reference in ms excel تو ms excel میں absolute cell reference create کرنے کے لئے کون سا sign use ہوتا ہے تو یہ میں highlight کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو questions تھے کچھ computer portion کے جو کہ آج کی sts کی test میں لیے گئے تھے تو انشاءاللہ جسے ہی ہم sold کر رہے ہیں papers papers sold کرنے کے بعد آپ کے ساتھ share کر دیے جائیں گے english portion اس کے بعد mathematic portion and باقی جو portions رہتے ہیں وہ بھی اللہ حافظ